السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں اس موقع پر کوشان خان نے ایک گہری نگاہ چنگیز خان پر ڈالی پھر کہنے لگا خانِ آزم آپ کے جس قدر سالار یہاں بیٹے ہوئے ہیں ان میں سے جو چاہے میرے ساتھ تیغزانی میں تبا آزمائی کر لیں کوشان کے ان الفاظ پر چنگیز خان چونکا تھا اس کے سارے سالار بھی عجیب سے انداز میں کوشان خان کی طرف دیکھنے لگے چنگیز اور اس کے چاروں بیٹے بھی ایک جستجو اور حیرت میں پڑ گئے تھے یہاں تک کہ چنگیز خان کے سالاروں میں سے قراچہ انتہائی غصے کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں تم سے تیغزانی کا مقابلہ کروں گا اور خاکان کی موجودگی میں میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چند لمحے کے لیے بھی میرے سامنے نہیں نکال سکو گے تم تاجر ہو تجارت کرو سوداگر ہو سوداگری کرو تیغزانی اور شمشیرزانی تمہیں زیب نہیں دیتی قراچہ جب خاموش ہوا تب گھورنے کے انداز میں کوشان خان نے اس کی طرف دیکھا پھر چنگیز خان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا خانِ آزم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سالار کو جواب دے سکتا ہوں چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے جب اسبات میں گردن ہلائی تب کوشان خان کہنے لگا قراچہ میں سمرکند کا مسلمان ہوں جھوٹ نہیں کہتا ذرا اپنی تلوار سنبھال کر خانِ آزم کے سامنے آؤ یہیں تیغزانی کا مقابلہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مقدر کی بدبختی کس سمت کا رخ کرتی ہے کامیابی اور فازبندی کس کے گلے میں ہار ڈالتی ہے کوشان کے ان الفاظ سے چنگیز خان کا سالار قراچہ غضبناک ہو گیا تھا تاؤ کھا گیا تھا لہٰذا ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور آگے بڑھا وہاں بیٹے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا اس موقع پر کوشان خان نے بھی اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کی تھی اور پھر جب اس نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی تو سب دنگ رہ گئے وہ ایک چوڑے پھل کی برچہ نمہ بھاری وزنی تلوار تھی اور جب اسے کوشان خان نے اپنے سامنے لہرائیا تو اس کی چمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اس موقع پر چنگیز خان نے کوشان خان کا جائزہ لیا اس وقت تک قراچہ کوشان خان کے سامنے آکھڑا ہوا تھا لہٰذا چنگیز خان دونوں کو مخاطب کر کہنے لگا دونوں جب مقابلہ کرو گے تو یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی کسی کو زخمی نہیں کرے گا اپنی طاقت اپنی قوت اور اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے کی کھلی اجازت ہوگی تم دونوں کے اس مقابلے کا فیصلہ میں خود کروں گا جب میں فضا کے اندر اپنا ہاتھ لہ رہا ہوں تم دونوں مقابلے کی ابتدا کر دینا اس پر قراچہ اور کوشان خان دونوں مستعید ہو گئے تھے تھوڑی دیر بعد چنگیز خان نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تب اس کا سالار قراچہ ایک دم حرکت میں آیا اور وہ کوشان خان پر زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لینے والے جبر کے موسموں کی گرتاب آتشی لمحوں میں دھلتی درد کی بے انت صداؤں اور وقت کو ساکت کرتی عذابوں کی بپری ہوئی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا دوسری طرف کوشان خان نے عجیب سے رد عمل کا اظہار کیا وہ عجیب سے شوق سرفروشی، ذوق خداگاہی اور نرغہ باطل میں ستاروں کی خوشگوار گردش اور کہکشاؤں کے دل فریب تلسم کی طرح پرسکون ہو کر قراچہ کے حملوں کو روکنے لگا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ قراچہ کی جارہیت کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہو اس موقع پر چنگیز خان کے سامنے جو اس کے سالار بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک جس کا نام جائسی تھا چنگیز خان کے سب سے اچھے سالار اور داماد پنجار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ تو دعویٰ کر رہا تھا یہ بہت بڑا تیغزن ہے لیکن اس نے تو اپنے آپ کو قراچہ کے مقابلے پر صرف دفاع تک محدود کر لیا ہے اس پر قنجار جو بڑے غور سے کوشان خان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا وہ اپنے ساتھی سالار جائسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا جائسی میری ایک بات یاد رکھنا یہ سمرقند کا سوداغر کوئی عام تیغزن نہیں ہے اس کی حرکات و سکنات سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ شخص نئی روتوں کا کوئی خوگر خاق خون بھری کہانیوں اور طوفانی حیجان کی داستانے رقم کرنے والا خونی سائیوں کا کوئی وحشی ہے میرے خیال میں اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا ہے اور اسی دفاع میں یہ قراچہ کو تھکا مارے گا اس کے بعد جب یہ جارہیت پر اترے گا تو قراچہ اس کے مقابلے پر ہانپنے لگے گا یہاں کہنے کے بعد قنجار مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا اس کے لیے اسی وقت کوشان خان نے تجلیوں کی چمک بادلوں کی گرج تند جھونکوں کی یلغار کی طرح تین بار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی اس کے بعد اس نے جارہیت اختیار کی اور قراچہ پر دھول اڑاتی آتش گرفتی زہریلی آندھیوں لفظ سمیٹ کر حروف میں سہرہ سمیٹ کر ریتلے راستوں میں تبدیل کر دینے والے مشیعت کے دستراست کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی دھوب چھاؤں اور آنکھوں میں درد کی بے انت لہریں تھی اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے سب متاثر ہو رہے تھے اس نے عجیب سے انداز میں جارہیت اختیار کی تھی ایسا لگتا تھا وہ ایسی سرزمینوں سے تعلق رکھتا ہے جہاں لاوے اُبلتے ہیں جہاں ماسوہ کی بیرہمی رقص کرتی ہے جہاں گمشدہ آئینوں پر صدیوں پر پھیلی جاگتی کہانیاں رقم ہوتی ہیں جارہیت پر اترنے کے بعد قرآچہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے کوشان خان کے چہرے پر قیام تاشنہ عذاب اور اس کی آنکھوں میں برق کے اندھے توفان رقص کرنے لگے تھے اور اس کی جارہیت اور تیز حملوں کے سامنے قرآچہ ذہنی فشار اور بیکل باطل کا شکار ہوتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ کوشان کے ہولناک حملوں میں تیزی پیدا ہوتی جا رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس کے دست و بازو میں توفان کروٹے لے رہے ہوں آتشی لمحوں کے گرداب جوش مارنے لگے ہوں اور اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ گلستانوں کو سہراؤں اور دریاؤں کو دشت میں تبدیل کر کے رکھتے گا کچھ دیر تک قرآچہ پر تیز حملے کرنے کے بعد ایک موقع پر اس نے قرآچہ پر اپنی تلوار برسائی اور اس کی تلوار کو قرآچہ نے اپنی تلوار پر رکا تو کوشان خان ایک دم حرکت میں آیا اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اپنا ہاتھ قرآچہ کی پیٹی میں ڈالا پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے قرآچہ کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دیا کچھ دیر تک اسے اسی حالت میں رکھا اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر بڑے آرام اور نرمی سے چنگیز خان کے سامنے ڈال دیا تھا اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر کسی غیر فانی شہکار طرح کھڑا ہو گیا کوشان خان کے ایسا کرنے سے چاروں طرف چپ اور خاموشی تاری ہو گئی تھی کوشان خان بھی کھڑا ہو کر چنگیز خان کی طرف فغور سے دیکھے جا رہا تھا قرآچہ کچھ دیر تک زمین پر پڑا رہا پھر چنگیز خان کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسی نشست پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے اٹھ کر مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا چنگیز خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ کوشان خان پر ڈالی پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تُو نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا تیرا کہنا درست ہے تجھ جیسا تیغزن میرے سالاروں میں نہیں ہے قرآچہ کو زیر کر کے تُو نے ثابت کر دیا ہے کہ آندھیوں کے مقابلے میں تُو ایک بے روک توفان ہوا کے نرم جھونکوں کے مقابلے میں تُو تلپٹ کر دینے والے بگولوں کیسی حمت اور جرت رکھتا ہے دیکھ میں نہیں جانتا تیرے کیا حالات ہیں لیکن میں تجھے اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ تُو انکار نہیں کرے گا چنگیز خان جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوشان خان کہنے لگا یہ میرے لئے ایک سعادت ہے کہ آپ مجھے اپنے لشکر میں شامل کر رہے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان کو خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ چنگیز خان پھر بول اٹھا اور کہنے لگا صرف شامل نہیں کر رہا میرے لشکر میں تمہاری حیثیت ایک امدہ سالار کی ہوگی اب بولو تم کیا کہتے ہو جواب میں کوشان پھر بولا اور کہنے لگا خانِ عظم میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق سمرقند سے ہے میں اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر نہیں آیا تھا کہ میں خانِ عظم کے لشکر میں شامل ہو جاؤں میں نے آپ اور آپ کی سرزمین کے مطالق بہت سی باتیں بہت سی کہانیاں اور داستانیں سنی تھی وہی کہانیاں اور وہی داستانیں اور ان کی کشش مجھے ان علاقوں کی طرف کھینچ لائی میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار مجھے اپنے گھر سمرقند جانے دیجئے میں اپنے گھر والوں کو بتا کر اور اپنے گھر کے سارے انتظامات درست کر کے آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی جپنین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان دنوں کسی مہم پر نکلیں گے تو جو امیدیں آپ مجھ سے وابستہ رکھیں گے میں انہیں آپ کی خواہش کے مطابق پورا کروں گا کوشان خان کے ان الفاظ پر چنگیز خان کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی پھر اس نے اپنے چھوٹے بیٹے تولائی خان کو بلایا اس کے کان میں کچھ کہا جس پر تولائی خان وہاں سے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور ایک تھیلی نقدی کی لاکر اپنے باپ چنگیز خان کو تھما دی چنگیز خان نے وہ نقدی کی تھیلی کوشان کو دی اور کہنے لگا یہ اپنے پاس رکھو چند دن ہمارے ہاں قیام کرو اور جب ہمارے پاس آنے والے بغداد کے قاسد اور تبرستان کا بدر الدین یہاں سے کوچ کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ کوچ کر جانا اس کے بعد خاموش رہ کر چنگیز خان کچھ سوچتا رہا اس دوران اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور پھر وہ کوشان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کوشان خان میں کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں میں نے تم جیسا امدہ اور اچھا تیغزن آج تک نہیں دیکھا قراچہ جیسے تم نے زیر کیا ہے جیسے تم نے ہرایا ہے میرے سالاروں میں بڑا امدہ اور ایک نایاب تیغزن خیال کیا جاتا ہے لیکن تم نے اسے بڑی آسانی سے زیر کر دیا اور پھر جس طرح تم نے اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر فضا میں بلند کیا اور میرے سامنے ڈال دیا ایسے طاقتور شخص کو ہمارے ہاں دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے میری ایک اور بات غور سے سنو یہاں قیام کے دوران اگر میرے اس شہر میں جو زیادہ تر یورتوں جھونپڑوں چمڑے اور ان کے خیموں پر مشتملے اگر تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی پسند آئے اور اسے تم حسل کرنا چاہو تو اس کا انکشاف مجھ پر یا میرے داماد بنجار پر کر دینا وہ لڑکی کیسی ہی سائب حیثیت کیوں نہ ہو اسے تم سے بیادیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان پھر رکا اور اس کے بعد اس نے اپنے داماد غنجار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بنجار کوشان خان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اسے کسی اچھے اور عمدہ یورت میں ٹھہراؤ جب تک یہاں قیام کرے اس کی توازہ اور خدمت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے چنگیز خان کے یہ الفاظ سن کر قنجار حرکت میں آیا آگے بڑھا کوشان خان کا ہاتھ اس نے پکڑا پھر کہنے لگا تم میرے ساتھ ہو کوشان خان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا دونوں مختلف چمڑے اور اون کے خیموں اور یورتوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے یورت چکڑوں کے اوپر نصف کیے ہوئے چمڑے کے بڑے بڑے خیموں کو کہا جاتا تھا اور ان چکڑوں کو کئی برفانی بیل کھینجتے تھے ایک بڑے خیمے کے سامنے جا کر کنجار رک گیا اس خیمے کے ایک طرف دو لڑکیاں تیغزنی کی مشک کر رہی تھی کنجار کو دیکھتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئیں جب وہ قریب آئیں تب کنجار مسکراتے ہوئے کوشان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان میں جو دائیں جانب ہے یہ خانِ آزم چنگیز خان کی بیٹی اور میری بیوی توبائی ہے اس کے ساتھ جو نو عمر لڑکی ہے یہ اولون ہے یہ میری چھوٹی چچازاد بہن ہے کوشان خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ اولون پر ڈالی وہ نو عمر تھی لیکن قد کی خوب تھی اس کی شخصیت ایسی تھی جیسے لمحوں کے آئینوں کے اندر جالوں کے سنہری پیکر اور رنگوں کی پرکیف فضا اور گلشن نو کے سین میں لالہ گل کی مہکان کھڑی ہو اس کی نیلی سلکتی آنکھیں قدرت کے کمال کی سننائی تھی اس کا بلور سے تراشہ بدن حسین تجزیم کی زیب و زینت اس کی خوبصورت پتلی نوکیلی انگلیاں نازک سجیلی ہاتھ لمبی گردن مرمری بازو دہکتے لب لچکتی کمر سیمی رخ آرز اور ریشمی بال اسے ایک قیامت کا روپ دے رہے تھے جب وہ بھاگتی ہوئی پنجار کی طرف آئی تھی تو یوں لگا تھا جیسے حسن کی حسین انگڑائیاں اور جمال کی کرنوں کی انگنت رانائیاں اٹھ کھڑی ہوئیں چند لمحے اولون نام کی اس لڑکی کو غور سے دیکھنے کے بعد کوشان خان نے ایک دم اپنی نگاہیں ہٹا لی پھر تاجب کا اظہار کرتے ہوئے پنجار کو مخاطب کرتے ہوئے کوشان خان کہنے لگا کیا ایسی نازک اندام لڑکیاں بھی تیغزنی کرتی ہیں کوشان خان کے ان الفاظ کے جواب میں اولون بولی تم مجھے دیکھ کر نازک مزاجی کی گفتگو کر رہے ہو سنو میں اور میرے بھائی کی بیوی کوئی عام تیغزنی کا ہنر نہیں رکھتی اگر تم میرے بھائی کے مہمان اور اجنبی نہ ہوتے تو میں تمہیں تیغزنی کا مقابلہ کرنے کی دعوت دیتی تمہارا قد کاٹ اور تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کسی اجنبی سرزمینوں کی طرف سے آئے ہو اور میرے بھائی کے جاننے والے مہمان ہو اس موقع پر ڈانٹ دینے والے انداز میں کنجار نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی پھر کہنے لگا خبردار لومڑی بھیڑی اور تیندوے شیر کو گھور کر نہیں دیکھ سکتے اور نہ اسے مقابلی للکار دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی کوشان خان کا ہاتھ تھامے کنجار ایک یورت میں داخل ہوا کوشان خان بھی اس کے ساتھ تھا کنجار کی انتہائی خوبصورت اور پرکشش بہن اولون اور اس کی بیوی توبائی جو چنگیز خان کی بیٹی تھی دونوں باہر کھڑی رہیں یورت میں جانے کے بعد کنجار بولا اور کہنے لگا یہ تمہاری قیامگاہ ہے تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں پہنچے گی اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس فالدو کپڑے ہیں اس میں میری ضرورت کا سارا سامان ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یورت بہت اچھا ہے باہر چمڑا ہے اندر اون کا استر ہے بستر بھی لگا ہوا ہے اور مجھے کیا چاہیے اس پر کنجار مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو تم یہاں بیٹھو یا لیٹ کر آرام کرو میں جاتا ہوں اور تمہارے کھانے کا احتمام کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی کنجار یورت سے باہر نکلا جب وہ اولون اور اپنی بیوی توبائی کے پاس گیا تب اولون نے اسے مخاطب کر کے کہا بھائی یہ کون ہے کہاں سے پکڑ کے چلائے ہو اس پر ایک بار پھر کنجار نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اولون کو چپ رہنے کے لیے کہا پھر وہ ساتھ والے بڑے خیمے میں داخل ہوئے کنجار جب بیٹھ گیا تب سامنے اس کی بیوی توبائی اور بہن اولون بھی بیٹھ گئے اس کے بعد کنجار ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے ایک توفان ہے ایسا توفان جو روکے سے نہیں رکتا یہ ایک ایسا تیغذن ہے جس کا مقابلہ ہمارے سالاروں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد کنجار نے چنگیز خان کے سامنے قراچہ کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اور وہاں جو گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل اولون اور توبائی سے کہتی تھی کنجار جب خاموش ہوا تب اولون بولی اور کہنے لگی کیا اس اجنبی نے جس کا نام آپ نے کوشان خان بتایا ہے اسے اس سے بہا دیا جائے گا کنجار مسکر آیا اور کہنے لگا خان اعظم نے یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کوشان خان کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے اس جیسا تیغذن اور طاقتور انسان نہیں دیکھا اس لیے کہ اس لیے جھٹکے کے ساتھ قراچہ کی کمر بند پر ہاتھ ڈال کر اسے فضا میں بلند کیا اور اس کے بعد اسے خان اعظم کے سامنے ڈال دیا تھا ساری تفصیل بتانے کے بعد کنجار رکا پھر پہلے اس نے اولون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اولون تم ابھی اپنے یورت میں نہ جانا دوسرے یورت میں چلی جانا تمہارے یورت میں مہمان رہے گا تم توبائی کے ساتھ مل کر مہمان کے لیے کھانا تیار کرو اس کے بعد کھانا تم دونوں نے اسے پہنچانا بھی ہے میں واپس خان اعظم کے پاس جا رہا ہوں جب کھانا تیار ہو جائے تو اسے دے کر آنا اس کے ساتھ ہی کنجار اٹھا اور خیمے سے نکل گیا جبکہ توبائی اور اولون دونوں کھانا تیار کرنے لگیں کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اولون اور توبائی کھانے کے برطن اٹھائے اس یورت میں داخل ہوئیں جس یورت میں کوشان خان نے قیام کیا تھا ان دونوں کی آمد پر کوشان خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اولون اور توبائی دونوں آگے بڑھیں کھانے کے برطن انہوں نے یورت میں رکھے پھر وہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئیں اس موقع پر اولون نے کوشان خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہاری آمد کے موقع پر میں نے تمہیں تیغزانی کا مقابلہ کرنے کے الہاز کہے تھے وہ میں واپس لیتی ہوں میں اور توبائی تمہارے مطالق کچھ نہیں جانتی تھی لیکن تمہارے مطالق ساری تفصیل اب میرے بھائی کنجار نے ہمیں بتا دیئے پہلے تم کھانا کھاؤ بھائی کہہ رہا تھا تمہیں ایک لمبے سفر سے آئے ہو لہذا تھکاوٹ کے ساتھ تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی کوشان نے کھانے کا جائزہ لیا پھر ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کیا ہے جواب میں اولون بولی اور کہنے لگی یہ سبزی ہے کوشان خان نے دوسرے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اولون نے بتایا یہ گھوڑے کا گوشت ہے کوشان نے تیسرے برتن کی طرف اشارہ کیا تب اولون کہنے لگی یہ گھوڑی کا دودھ ہے کوشان نے پھر چوتھے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اولون کہنے لگی یہ گھوڑی کے دودھ کا پنیر ہے کوشان خان نے کچھ دیر سوچا پھر اس نے پانی پیا خوشک روٹی اس نے پانی کے ساتھ کھا کے پیٹ بھر لیا پھر کہنے لگا میں جس قدر کھانا چاہتا تھا کھا لیا اب تم برتن لے جا سکتی ہو اس موقع پر اولون نے ایک خاص انداز میں توبائی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اگر مجھ جیسی لڑکی کبھی تمہیں مجھائے تو کیا تم اس سے شادی کر لوگے اولون کے ان الفاظ پر پہلے ایک گہری نگاہ کوشان خان نے اس پر ڈالی پھر کہنے لگا قنجار کی بہن تو براغ شمبیلی مہتاب سراپا نگہتوں کی دو شیزہ نزہتوں کی شیرینی جیسی خوبصورت ضرور ہے فطرت کے حسن کا شاہکار بھی ہے ندیوں کی گنگناہت ہے اور شرمہتوں کے نقاب میں تیرے ہونٹوں کی سرخ کپ کپ ہٹیں خیرت کو مسمار کر کے تجھے پرکشش بھی بناتی ہیں لیکن میں تجھ سے شادی نہیں کروں گا اولون نے شاید کوشان کے ان الفاظ کا برا مانا تھا لہٰذا گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں نے تمہیں یہ پیشکش نہیں کی کہ تم مجھ سے شادی کرو میں نے تم سے صرف یہ کہا ہے کہ اگر مجھ جیسی لڑکی تمہیں کہیں مل جائے تو کوشان خان نے اس کی بات کاٹ دی کہنے لگا اگر تم ملو یا تمہارے جیسی لڑکی مل جائے تب بھی شادی نہیں کروں گا شادی تو میں اس لڑکی سے کروں گا جو تم جیسی حسین ضرور ہو لیکن وہ میری اور میں اس کا مزاج آشنا ہوں میں نہیں جانتا کہ تم کس مزاج اور کس طبیعت کی لڑکی ہو اور پھر تم جیسی لڑکی تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے فدا ہو جاتی ہیں لیکن میں خود ہی تم جیسی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا کوشان خان کے ان الفاظ نے حسین اور خوبصورت بولن کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اس نے اس موضوع پر نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا تو بھائی کو ایک مخصوص اشارہ کیا پھر دونوں کھانے کے برطن اٹھا کر یورت سے نکل گئی تھی جبکہ یورت کے اندر کوشان خان آرام کرنے لگا تھا اگلے روز کوشان خان جب اپنے یورت سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف چنگیز خان اس کے ساتھ اس کے بیٹے اور کچھ سالار کھڑے تھے قریب سے ایک خوبصورت قداور کڑے جسم کا نوجوان منگول مسلح نوجوانوں کی نگرانی میں چنگیز خان کے قریب لے جایا جا رہا تھا وہ نوجوان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کوشان خان بھی ادھر ہی ہو لیا زنجیروں میں جکڑے ہوئے نوجوان کو جب منگول مسلح جوانوں نے چنگیز خان کے سامنے کھڑا گیا اس وقت تک کوشان خان بھی وہاں پہنچ گیا تھا اس موقع پر چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے کوشان خان کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا تمہارے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ تم کچھ جس تجو میں ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہو کوشان خان نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی پھر کہنے لگا خانِ آزم آپ کا اندازہ درست ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان جسے زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے یہ کان ہے اور اس کی یہ حالت کیوں ہے اس پر چنگیز خان نے ایک گہری اور نفرت انگیز نگا زنجیروں میں جھکڑے نوجوان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا یہ ہمارے دشمن قبیلے کا سردار ہے ہمارے دشمن قبیلے کا نام تائچو تھے یہ لوگ اکثر ہم پر حملہ آور ہوا کرتے تھے اور ایک جنگ میں میں نے اس قبیلے کو شکست دے کر اس کو گرفتار کر لیا اس کی زندگی کے دن تھوڑے ہی ہیں چند روز یہ میرے شہر میں یوں ہی زنجیروں میں جھکڑا گھمایا پھراتا جاتا رہے گا اس کے بعد اس کا قصہ پاک کر دیا جائے گا اس موقع پر کوشان خان نے ایک گہری نگاہ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے اس نوجوان پر ڈالی پھر چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا خانِ آزم کل آپ نے مجھے یہ ریایت دی تھی کہ آپ کے شہر میں جو بھی خوبصورت لڑکی مجھے نظر آئے اگر میں ارادہ کروں آپ اسے مجھ سے بیادیں گے خاکانِ آزم میں آپ کشکر میں شامل ہونے کی حامی بھر چکا ہوں اور آپ کے لشکر میں قیام کے دوران میں آپ کی امیدوں سے بڑھ کر آپ کا ساتھ دوں گا یہ نوجوان جو زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے اسے اگر آپ قتل کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے امدہ سلوک کریں اور اسے آزاد کر دیں یہ آپ کے لشکر میں رہ کر ایک اچھے سردار اور سالار کی حیثیت سے آپ کے خدمت کرے گا چنگیز خان مسکر آیا اور کہنے لگا تم چاہتے ہو کہ اسے آزاد کر دوں تاکہ آزاد ہو کر میرے ہاں ہی رہتے ہوئے یہ موقع پا کر میرا قصہ تمام کر دے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قصت کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان